سیف علی خان نے جب سے راون والا ویوادہ اسپک بیان دیا ہے جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کیونکہ آنے والی فلم آدھی پرش میں راون نے سیتا کو جو اپہن کیا تھا اس کو جسٹیفائی کر کے دکھایا جائے گا اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر سیف علی خان سے کئی تیکھے سوال پوچھے جا رہے ہیں جیسے کیا سیف واقعی ویواہ کا مطلب جانتے ہیں؟ کیا سیف واقعی اپنے آس پاس اور کئی راون ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور تو اور لوگوں نے اتنا بھی پوچھا ہے کیا سیف راون جیسے کسی ویکتی کو اپنے آس پاس رکھنا پسند کریں گے؟ کیا وہ راون کے ہر بیبھار کو جسٹیفائی کریں گے؟ اور کیا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں کئی اور راون جنب لیں؟ کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ لوگ فلموں کو دیکھ کر اس سے انسپائر ہوتے ہیں سکرین پر جو بھی دکھایا جاتا ہے اس کو دیکھ کر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا سیف علی خان کی آنے والی جو فلم ہے کیا لوگوں کے بیچ راون جیسی حرکتیں کرنے کے لیے پریرت کرے گی؟ یہ وہ سارے سوال ہیں جو سوشل میڈیا پر لوگوں نے سیف علی خان سے پوچھے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہ کیا سیف علی خان اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پبلک فگر ہیں بہت سارے لوگوں کو فالو کرتے ہیں بہت سارے لوگ ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں ایسے میں اس طرح کا دیا گیا بیان کیا سماج میں ایک کیا سماج میں ایک اچھی طرح کی باتوں کو پھیلائے گا؟ یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کا جواب اب سیف علی خان کو آنے والے دنوں میں دینا ہوگا کیونکہ آدھی پرش کو لے کر جو کانٹروورسی انہوں نے شروع کی تھی ہو سکتا ہے وہ فلم کو پبلسٹی دلانے کے لیے ہو ہو یہ بھی سکتا ہے کہ وہ کسی طرح پبلسٹی اٹراک کرنا چاہتے ہو اپنی طرف اور اپنی آنے والی فلم کی طرف لیکن اب معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے اور لوگ صاف طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سیف علی خان نے جان بوجھ کر یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تاکہ اس طرح کے بیباد کو جن دیا جا سکے اور اس کے ذریعے فلم کو پبلسٹی دلائی جا سکے اب آگے کا قدم کیا ہو سکتا ہے کیا لوگ اس سٹیٹمنٹ کے بعد اس طرح کی فلم کو دیکھنے جائیں گے یا اس فلم کو ریلیس سے پہلے ہی بوئی کارٹ کر دیا جائے گا کیا سیف نے یہ سٹیٹمنٹ پوری پلاننگ کے ساتھ دیا ہے فلم کی پوری پرڈکشن یونٹ سے بات کرنے کے بعد دیا ہے کہ اگر میں اس طرح سے بولوں گا تو فلم کو ایسی پرپسٹی ملے گی کیونکہ اپنے آپ میں راوڑ کو جسٹیفائی کرنے کا سٹیٹمنٹ دینا ہمارے دیش کے سماج میں ایک بہت بڑے خطرے کا کام ہے ان کے خود کے لیے بھی اور ساتھ ہی ان سارے لوگوں کے لیے بھی جو اس فلم سے جڑے ہیں آپ لوگ اس پر کیا سوچ رکھتے ہیں مجھے ضرور بتائیے لیکن آنے والے دنوں میں سیف علی خان کو نشت طور پر بہت تیکھے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا